یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا آج ہمارے دیش میں سینسٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں مسلمان نوجوانوں کا نوروزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقع نہ حکومت مسلمانوں کا ایک اچھوت بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے مگر یہ حکومت سچائی کو اور ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہے حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے کمپنی کے سیلیکشن کے لئے پیسے دینا پڑتا ہے بجٹ کی سپیچ میں فیننس پینسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ نا خوانگی مسلم خواتین میں اے آئی ڈی ایس اور پیل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنیزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کی عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کے سیفت انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے قاون فیصد اور ہندو او پرکاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انڈولمنٹ سیف پانچ فیصد ہے پیل ایف ایس کا دوزہ اٹھارہ انیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد تے دو ہزار باویس تیویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سیفتہ زیادہ فیفٹی ایٹ پائنٹ فور پرسنڈ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کھا مسلمانیں فیفٹین فیصد اور کیایجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاؤس ہورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا نوروزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقع نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولہ دی جاتی ہے میں موڑی حکومت کو ایک مسلمانوں کا اچھوت بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینورٹی ویل فیر منسٹری میں دوزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ فیسر کی بجٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تین ہزار کر دیا گیا اس سال کے بجٹ میں صرف چند سو کورڈ کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجٹ کلیور پر پیسے مختصد نہیں کیے گئے یہ موڈی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اخلیتی سکولرشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیہاتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڈی نے کہا تھا کہ ایک کور سکولرشپ دی جائیں گے اب صرف شفٹی ایٹ لائک دی جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولرشپ سے مہدوم کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈریونڈ کرو ڈیمانڈ ڈریونڈ کے لئے سے تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری میٹری سکولرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پریمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری میٹری سکولرشپ پیش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے ایکویٹی مادم آٹھ سو کورڈ ایک مزاق ہے پی ایم جی ای وی کے میں نو سو دس کورڈ دیوے گئے ساری دنیا جانتے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ اندر ڈیولپ پیری آئے اور آپ مزاق کر رہے ہیں اٹھ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں نائنٹی سیون کورڈ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹور آپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیش دینا پڑتا ہے بیلڈنگ سیلیکشن کے لیے پیش دینا پڑتا ہے مینہ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لیے پیش دینا پڑتا ہے میں حکومت سے نمات مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ختم کیا جائے اور سی بی آئی سے انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلخز مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے وکشت بھارت بنائیں گے اگر سترہ کور مسلمان نفرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فیننس میسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سین سٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھائیالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں ماسوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا LTC long term capital gain tax madame was decreased from 20 to 12.5% however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation and consumption sector this chain in LTCG is a quasi wealth tax on household particularly the middle class internship program madam پانچ سال میں آپ ایک اور لوگوں کو intern کرائیں گے میانے ایک کمپنی کو چار ہزار لوگوں کو train کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size may be prime minister Modi is saying to Agni Veer to do internship after four years of service in armed forces madam 21 پیلن people have given up all hope and stopped looking for jobs this brings down to nine percent eligible population that either employed or they are looking for jobs may be finance minister can introduce a bearer's guard tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like prime minister Modi is saying دیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے علیس کا ہے in real terms when adjusted to inflation the location of health ABPMJ has declined Modi is saying he'll he said he'll in India during G20 the reality is India is hurting madam this government wants to increase FDI from China is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26th patrolling point of auto 65 in Addaq maybe the prime minister wants the Chinese Malapur Indian markets import from China have crossed 101 billion 2024 prime minister Modi says khello India but in reality the budget has shown that Modi government policies jhello India gharib, middle class, farming, city dwellers, men and women sab Modi ko jheil rahe hai madam in the current financial year in February 5th 15 15,993 MSMEs have been closed total MSC's closed have 35 on 680 Andhra Pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years Modi government has shown their intellectual dishonesty not giving ITR IIM Bayram Steel Factory Railway Koura Khadiped recognition of Palmaru as national regional project this shows intellectual dishonesty of this government madam I end I end my speech by by quoting a famous poet and I'm amending certain verses 133 کور انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف حکمرانوں نے حق تمہارا چینہ ہے خواہ کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں سوچتا ہو یہ نادان کیسے ہوا میں رہتے ہیں 133 کور انسانوں کب تک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں غریب خواتین نوجوانوں کسانوں سے رونے کی صدایں آتی ہیں جب شباب پر آکر کھیت لہلاتا ہے کس کے نائن روتے ہیں کون مسکراتا ہے کاش تم بھی سمجھو کاش تم بھی جانو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ ڈھپ دیکھو رخ سے آتی شوہاہن دیکھتا ہی جاؤگے دیکھتا ہی جاؤگے ہوش میں نہ آگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا ہم نوکریاں دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاکھوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھولی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈا سلنے لگے صورتا ہیCI